اسلام علیکم دوستو میں حرانہ ابوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار ہوئے ہیں نہیں ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں یہ تو علیہ دا باتیں ہوگی لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عوام جی ایچ کیو میں تور پھوڑ کر رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں گھس چکی ہے وہاں تور پھوڑ کر رہی ہے اس کے میں ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا پشاور کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر جا کر احتجاج اور تور پھوڑ کر رہی ہے آرمی والے دیکھ رہے ہیں چیک پوش پہ دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں روک رہے پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کونسی ایسی شخصیات ہیں جو اس سارے کے سارے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار ہے انٹرنیشنل میڈیا جس میں چاہے راؤٹرز ہو نیو یارک ٹائمز ہو جو بھی انٹرنیشنل میڈیا جزیرہ ہو سین این این ہو بی بی سی ہو جو بھی انٹرنیشنل میڈیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آرمی کوٹ کی طرف سے ریسٹ کیا گیا ہے لیکن ان کو ریسٹ کہاں سے کیا گیا کیا ہوا یہ تو ہم لوگ صبحوں سے خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو عدالت کے اندر سے ریسٹ کیا گیا جو ایک عدالت کی اپنی توہین ہوتی ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کسی کو ایرسٹ نہیں کر سکتے وہ عدالت کے اندر تھے توڑ فوڑ کی گئی شیشے توڑے گئے اور رینجرز کی طرف سے ایرسٹ کیا گیا ان پر اسی سے زیادہ مقدبات ہے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں اپنی سینچری مکمل ڈبل سینچری کبھی کرکٹ میں کی نہیں لیکن لگتا ہے کیسز میں کر لوں گا تو وہاں آج اسلام آباد میں وہ آج گئے تھے اپنی پیشی پر گئے تھے اتنے زیادہ کیسز تھے تو پھر حکومت وزیر داخلہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ ان کو ایک کیس میں ایرسٹ کیا جائے یہ توشہ خانہ خوالہ کیس نہیں تھا یہ کوئی اور کیس ہے تو ان پر جو علیہ دلہ مقدمات تھے کسی پر بھی ایرسٹ کر لیا گیا اسی سے زیادہ مقدمات تھے وہی چیز پہلے بھی جس چیز کا خدشہ تھا عمران خان کا وہ یہی تھا کہ اگر وہ عدالت جاتے ہیں بار بار تو کسی بھی کیس پہ ان کو ایرسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آج کوئی ایسی چیز نہیں تھی ایسی کوئی دھمکی وغیرہ نہیں تھی ملی ہوئی کہ ہم ایرسٹ کریں گے عمران خان کو لیکن جب وہ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے سارے وہاں معاملات ہو رہے تھے تو باہر سے توڑ پوڑ ہوئی اندر گسے رینجرز وغیرہ گسے اور ان کو ایرسٹ کر کے لے گئے اس کے بعد کافی خبریں آئیں کہ ان کو نامعلوم مقام پر لے کے جا رہا ہے اور یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں عمران خان کو ایرسٹ کرنا تو چلیں ایک طرف ہو گیا اب اس میں تصدیقی طور پر حکومت اسیز کی تصدیق کر رہی ہے اور صفائی دے رہی ہے کہ عمران خان نے یہ یہ غلط کام کیے وہ وہ کام کیے لیکن جس پہ سپریم کورڈہ پاکستان کے چیف جسس عمر اطاب بندیال نے بھی اسیز کا نوٹس لیا اور آئی جی کو بھی طلب کیا کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کمرہ عدالت کے اندر سے ایرسٹ کرنے والے آپ کو جو بیل ملی ہوئی تھی وہ تو معاملہ طور تھے جو بیل ملی ہوئی تھی وہ یکم میں ایک ہی ملی تھی نہیں تھی ملی وہ ایک الیدہ ٹاپک ہے لیکن جو آج کا ہمارا جو مین مددہ نا وہ یہ ہے کہ عوام اس نیچ پہ کیوں آگیا ہے کہ عوام نے آرمی کے گھروں میں اور ان کے جو آرمی حسز وہاں پر دھاوا بول کے توڑ پھور کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو آئی جی پولیس کو بھی وہاں پر طلب کیا گیا اور سارے معاملات ہوئے اس کے بعد جو پاکستان میں حالات یہ ہو رہے تھے کہ خدشہ تھا جو جس کو ہم کہتے ہیں بس ٹینٹز ہوتے ہیں ملک کے ان کو پہلی بند کر دیا جا رہا تھا کہ اب حالات خراب ہو سکتے ہیں دھرنا وغیرہ ہو سکتے ہیں جلسے وغیرہ ہو سکتے ہیں رویٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں تو بسے بند کر دیتے ہیں تو جس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ عوام چاہے وہ عورت ہے مرد ہے بچہ ہے جو بھی آپ کے صاحب نے سب سے پہلے یہ ویڈیو چلتی ہے جی ایچ کیو والی جس میں کچھ عورتیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سب سے پہلے وہی پہل کرتی ہے جی ایچ کیو کے جو دروازے ہیں اس کو انہوں نے دھکا مارے تھڑے مارے اس کے بعد عوام کتار در کتار جی ایچ کیو پہ دھاواب ہو رہی ہے یہ ویڈیوز آپ کے سامنے چلائی جا رہی ہیں اس کے بعد اب آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور میں ہے اس کے اندر گھس کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور لوگ اندر چلے گئے ہیں یہ لوگوں کا اب جو وہ کہہ جا رہا تھا کہ عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے نہیں ہے جو بھی ہے وہ کراس ہو چکے گئے ہیں عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور بڑی ایک ایسی عجیب سی چیز پہ گرفتار کیا گیا جو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے حکومت اس طرح کی کیسز بناتی رہی ہے اور پہلے بھی بنتے رہے ہیں جو بھی حکومت میں آتا رہے ہیں عمران خان کو اکیلے کو اتنے زیادہ رینجرز نے گھیرا ہوا تھا اور ان کو تشدد بھی کیا گیا ان پر اور ان کو بختر بنگ گاڑی میں لے کر چلے گئے اب اس کا ریٹیلییشن کیا ہو رہا ہے عوام حکومت میں برسی نہیں ہے عوام نے جو ان کے ساتھ بعد میں کرنا ہے حکومت کے ساتھ وہ تو کرے گی عوام برسی ہے یہ آرمی پہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا اس کے بعد پشاور کے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو چاری ہوگی کہ ایک فوجی چوکی پر کھڑا ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا کنٹونمنٹ بورڈ میں عوام کتار در کتار چلی گئی ہے اندر اور جا کر احتجاج کر رہی ہے اور اب عوام اتنی زیادہ ہو چکی ہے توڑ پھوڑ کر رہی ہے عمران خان پہ تو اب ان کو جو ایریسٹ کرنا تھا وہ تو کر چکے ہوئے ہیں ان کے احتجاج جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر چکے ہوئے ہیں لیکن اب عوام کا کیا ہے عوام کا ریٹیلیشن اتنا ایک ایسا آئے گا جس پہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ عوام دیریکٹ ان عہدہ داران کو چھوڑ کے پاکستان کی آرمی کو ٹارگٹ کرے گی اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس موقع پر چوکا مارا ہے اور انہوں نے ڈیریکٹ ڈیریکٹ ہیڈ لائنز چھاپ دی ہیں ہم وہ ڈیریکٹ ہیڈ لائنز بھی آپ کے ساتھ ہوں گی ڈیریکٹ ہیڈ لائنز چھاپی ہیں کہ عمران خان کو آرمی کوٹس کی طرف سے ایریسٹ کیا گیا آرمی ٹیک آور کر گئی عمران خان کو اور اس کو ایریسٹ کر کے اندر ڈال دیا اب یہاں پر جو عمران خان اپنا بیانیاں بنانے میں کامیاب ہو چکے ہوئے تھے اب اس کو چار چاند لگے کیسے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے ڈیریکٹ اٹیک کر دی آرمی پر اب جو حکومت ہے حکومت جو مرضی کہتی رہے اب وہ کہتے رہے ہیں ہم الیکشن کروانے یا نہیں کروانے عوام کے جو پی ٹی آئی کی طرف سے سٹانس تھا کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے وہ کروس ہو چکی ہوئی ہے اب پہلے تو اس پر میمز بھی بنایا جا رہی تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کہ ہماری ریڈ لائن کہاں گئی لیکن اب جو چیزیں ہیں وہ بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئے ستر سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جرنیل کے اوپر کوئی عوام چڑھی ہو پاکستان یہ کتر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا پاکستان کو یہ چورن بیچا گیا ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور جو بنگالی تھے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں شروع سے لے کر ان کو کبھی پانی کا مسئلہ ہوتا تھا کبھی معاملات ہوتے تھے پولٹیکل سٹیبلٹی اگر رہتی تو اکتر بھی ایسا نہ ہوتا پاکستان کے آج بنگلہ دیش بھی ساتھ ہی ہوگا پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی جب اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہوتا ہے حکومتوں کے اندر جس کا کام ہے وہ کرے جب ان کا حکومت کے اندر عمل دخل ہوتا تو یہی حلات ہوتی ہے ملک کے اب یہ چیزیں اوور ہو چکی ہوئی ہیں جب نواز شریف صاحب کو بھی ایرسٹ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا دور نہیں تھا اگر اسٹیبلشمنٹ بھی سوشل میڈیا کا دور ہوتا تو سیدھا سیدھا جنرل مشرف کو سزائی موت ہونی تھی کیونکہ وہ کون ہوتا ہے حکومت توڑنے والا آج بھی پاکستان میں یہی حلات ہو چکی ہوئی ہیں آج بس یہ فرق ہے کہ کسی کے بندوق آج ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں کیوں اندر میں بکرا حلال ہو رہا ہوں تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا پولٹیکل فیوچر تباہ ہو سکتا ہے اس سارے معاملات کے بعد لیکن رانہ سناولہ صاحب نے جو باتیں پہلے کہیں تھیں کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں گا اس کا سر کچلوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا وہ اس طرح کے الفاظ بھی بولتے رہے تھے اب عوام دیکھ لے گی ان کو کیونکہ عوام اب اپنے ہوش و آواز سے باہر ہو چکی ہویا ہے عوام نے کہہ دیا ہوا تھا کیونکہ لوگوں کا محبت کا وہ ایک عالم تھا تو عوام باہر ہو چکی ہویا ہے کہ عوام اتنی باہر ہو چکی ہے کہ اپنی افواج پر انہوں نے یہ دعویٰ بول دیا ہوا ہے اور افواج افواج پاکستان کے بڑے بڑے جرنیلوں کے گھروں میں دعویٰ بول چکی ہوئے ہیں اور ویڈیوز آپ کے سامنے چلی ہیں اور آپ اس چیز کا انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی کریٹیکل سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے اور ابھی اگر الیکشنز نہیں کروا جاتے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں یہ معاملات کو دوبارہ سیٹ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو بہتر کرے اور پاکستانی عوام کو بھی تھوڑا سا شعور دے جو معاملات ہوئے تھے سری لنکا میں سری لنکا میں اتنے پیک پہ نہیں گئے تھے میں پہلے بھی یہ چیز عرض کرتا رہا تھا کہ پاکستان میں اگر ایسی کوئی سیچویشن نہیں پاکستانی عوام پڑی لکھی نہیں ہے سری لنکا کے لوگوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے سوئنگ پول پہ سوئنگ کی تھی ٹیبل ٹینس کھیلا تھا پاکستان وہاں جا کے ٹیبل ٹینس نہیں کھیلتا ابھی جرنل کے گھر میں گئے ہیں نا کور کمانڈرہ اس لور میں کچھ نہیں دیکھا ڈنڈے پکڑے ہیں توڑی رہے ہیں توڑی رہے ہیں توڑی رہے ہیں تو پاکستان میں لٹریسی ریٹ بھی ایسا ہی ہے تو یہ حالات تو بہت ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں لیکن عمران خان کو ارسٹ کر کے تو اور چیزیں پیچیدہ کر دیا کیونکہ ایک طرف الیکشن تھا دوسری طرف عمران خان اکیلا تھا باقی پارٹیاں ایدر تھیں اب سپریم کورٹہ پاکستان کا اصل امتحان ہے کہ جو جو اس میں ملوث ہیں ان سب کو پوچھے کہ تم کون ہوتے ہیں عدالت کے اندر سے ایک بندے کو اٹھانے والے پاکستان کے قانون میں سب برابر ہیں اور یہ جو لوگ کون ہیں کہ عدالت کے اندر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اسے کے ساتھ اپنے میز بان رانہ پر کرسکر کوئی اجازت دیجئے خوبصور آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہو لائک سبسکرائب اچھے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ